اسلام علیکم آج ہم پڑھنے جارہے ہیں مطالع پاکستان کا تھرڈ چپٹر زمین و محول آج ہمارا ٹاپک ہے ساحلی خطہ جس کے مین پوائنٹس علاقے آب و ہوا نباتات معاشی حالات اور آبادی ہیں فرسٹ ون علاقے یہ خطہ صبح بلوچستان اور صبح سندھ کے ساحلی پٹی پر مشتمل ہے اس خطے میں صبح سندھ کے اہم علاقے جس میں تھٹا بدین اور کراچی شامل ہے اور صبح بلوچستان میں لسبیلا گوادر پسنی تربت اور پنجگور وغیرہ شامل ہیں نیکسٹ ون آب و ہوا ساحلی خطے کی آب و ہوا کیسی ہے تو ساحلی خطے کی آب و ہوا معتدل ہے یعنی نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ سرد سمندر کی قربت کی وجہ سے موسم گرمہ اور موسم سرمہ کے درجہ حرارت میں زیادہ فرق نہیں موسم گرمہ کا اوز درجہ حرارت تیز ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے جبکہ موسم سرمہ میں اوز درجہ حرارت پندرہ درجہ سینٹی گریڈ تک رہتا ہے ساحلی خطے میں نمی سارا سال رہتی ہے جبکہ نسیم بری یعنی میدانی ہوا اور نسیم بحری سمندری ہوا اس خطے کی اہم خصوصیات ہیں جو کہ راسی خطے کی آب و ہوا کو معتدل رکھتی ہیں اس خطے میں بھی بارش کم ہوتی ہے سالانہ بارش کی اوست مقدار بارہ انچ ہے ساحلی خطے میں کم جنگلات پائے جاتے ہیں بارش کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے دنیا کے باقی ساحلی علاقوں کے مقابلے میں یہاں ناریل کے درخت عام نہیں ہیں جبکہ ساحلی جنگلات مینگروز ساحلی علاقوں میں باکسرت ملتے ہیں ساحلی پٹی ہونے کی وجہ سے ماہی گریز علاقے کا اہم پیشہ ہے بلوچستان کی ساحلی پٹی پر واقع چھوٹی بندرگاہیں پسنی جوانی اور گڑانی ماہی گری کے لیے مشہور ہیں بلوچستان میں گوادر بندرگاہ کی تعمیر سے وہاں خوشحالی کے نئے باپ کا آغاز ہو گیا ہے سندھ کے ساحلی دہی علاقوں میں لوگوں کا اہم پیشہ ماہی گری ہے کراچی کو ایک بین القوامی بندرگاہ کی حیثیت حاصل ہے لہٰذا یہ دنیا کی تجارتی سرگرمیوں کا مرکز ہے اس کے علاوہ کراچی ایک بہت بڑا سنتی شہر ہے ملک کے ہر حصے سے آئے ہوئے لوگ یہاں مختلف اقسام کے روزگار سے منسلک ہیں کراچی پاکستان کا سب سے بڑا سنتی شہر ہے لازٹ ون آبادی سائلی خطہ آبادی کے لحاظ سے گنجان آباد علاقہ ہے اس خطے میں شہری آبادی کی اکثریت ہے کراچی اس خطے کا سب سے بڑا گنجان آباد شہر اور بندرگاہ ہے اس کی آبادی ڈیٹ کڑوٹ سے زائد ہے جبکہ دوسری بندرگاہوں پورٹ کاسم گڑانی اور گوادر میں ماہیگیروں کی زیادہ آبادیاں ہیں سائلی خطہ وضاحت کریں ایزا لانگ کسٹن کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ خطہ بلوچستان اور صبح سندھ کی سائلی پٹی پر مشتمل ہے ایزا لانگ کسٹن کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سائلی خطے کی آبو ہوا کیسی ہے ہائلیٹ کر لیں معتدل ہے ایزا لانگ کسٹن کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے انڈرلائن کر لیں موسم گرما کا اوز درجہ حرار کتنا ہے اور موسم سرما کا اوز درجہ حرار کتنا رہتا ہے انڈرلائن کر لیں سالانہ بارش کتنے انچ ہوتی ہے ایزا لانگ کسٹن کے طور پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے انڈرلین کر لیں اس علاقے کا اہم پیشہ کیا ہے ماہی گری ہے بلوچستان کی ساحلی پٹی پر واقع اہم بندرگاہیں کون سی ہیں مشہور بندرگاہوں کے نام تحریر کریں انڈرلین کر لیں کراچی کو بین لقوامی بندرگاہ کی حیثیت حاصل ہے کراچی ایک بہت بڑا سنتی شہر ہے ایم سی کس قطع پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آبادی کے حوالے سے انڈرلین کر لیں یہاں کی آبادی کتنی ہے اور مشہور اہم بندرگاہیں کون سی ہیں جہاں پر ماہی گریوں کی آبادی ہیں یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ تینکیزو مچ اللہ حافظ